اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوڈیوب چینل میں ہوں ادنان اور آج کی سیڈیو کے اندر پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے بات کروں گا اور پاکستان سوپر لیگ میں جو اس وقت لیٹسٹ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگ کو بتاؤں گا اور پاکستان سوپر لیگ میں کیا کچھ ہو رہا ہے ساری سیچویشن بتاؤں گا پاکستان سوپر لیگ کے ڈرافٹ کی ڈیٹ کے حوالے سے پاکستان سوپر لیگ کے جو مجوزہ ش ہوئی ہے اوفیشل ہی آنانس ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ اسے ٹریٹ کے بدلے میں دونوں ٹیموں نے کیا ایکس چینج کیا ہے پلیئر کے بدلے پلیئر اور جو پکس چینج ہوئی ہیں پوری ڈیٹیل اس حوالے سے آپ لوگ کو بتاؤں گا یقین ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگی لائک کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو ویڈیوز آنویہ دن میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جلدہ پہنچتی رہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بتائیں ان لوگوں کے موپر ایک زوردار تماشا جنہوں نے میری جو حبر تھی جس کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ محمد آمیر اور ساتھ اسا جو ہے وہ اماد اسیم ان کو ٹریٹ کرنے کے حوالے سے یا پھر ریلیز کرنے کے حوالے سے سوچ رہی ہے کراچی کنگز کی ٹیم تو کافی زیادہ لوگوں نے کہا تھا کہ مین پلیئرز ہیں ان کو کیوں ریٹین نہیں کرے گی کراچی کنگز اور کپتان تھا اماد اسیم اور اچھی پرفارمسیس تھی سارا کچھ تھا میں نے آپ لوگ کو ساری ڈیٹیلز بتائی کہ کیا وجہات ہیں اب ان کی منیجمنٹ چینج ہو چکی ہے جو ہیدر ازیر ہیں وہ آئے ہیں وہ پوری طرح سے ٹیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں پورا جو ہے وہ اپنا ایک سسٹم لا رہے ہیں اور پورے طریقے سے اس ٹیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم اب انہیں یہ نیوز آنے کے بعد تو کنفرم ہو گیا ہی ہوگا کہ جو میں نے اماد اسیم کی خبر دی تھی محمد آمیر کی ٹریڈ کے حال سے بات کی تھی کہ کوئٹا کو آفر کیے تھے کراچی نے وہ اب ان لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی لیکن وہ ٹریڈ کا امیاب نہیں ہو سکی تھی لیکن اماد اسیم کو انہوں نے ویسے بھی ٹریڈ کرنا تھا تو اب یہ ٹریڈ جو ہے وہ حسن علی کے ساتھ ہوتی ہوئی دکھائی دیا اور یہ ہم نے کل ہی آپ لوگ کو بتا دیا تھا آج افیشل اننونسمنٹ ہوئی ہے تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے چوبیس گھنٹے پچیس گھنٹے پہلے جو ہے کوئی خبر بریک کر دیتے ہیں اور بھی کافی زیادے خبریں بریک ہوئی ہیں آنے والے دنوں میں وہ آپ لوگوں کو جو ہے کنفرم ہو جائیں گی کہ کیا چیزیں ہونے والی ہے آج فاکتہ نے بھی بتایا اور بھی جو ہے بتا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو وہ چیزیں جو ہے کلیر ہو رہی ہیں اور افیشل اننونسمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایڈی سپورٹس جو ہے ان کے سورسز کا بھی پتا چل جائے گا کہ جو ایڈی سپورٹس نے آ کر ادنار مطلوب نے جو ہے آپ کو اپ ڈیٹس دی تھی وہ بلکل صحیح ثابت ہوئی تھی تو اور بھی اپ ڈیٹس جاننے کے لیے آپ نے مارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچ سکے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو اگر پیس بک پر دیکھ رہے ہو تو ہماری پیج کو فالو ضرور کرنا اور بہت سے لوگ جو ہے ہمارے ویڈس اپ گروپ کو جوئن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں لنک دوں گا وہاں سے آپ لوگ جوئن کر سکتے ہیں وہاں پر ہم آپ کو افیشل اپ ڈیٹس بھی دیتے رہتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم پاکستان سوپر لیگ کے شیڈول کے حوالے سے بات کریں جو اس وقت پاکستان سوپر لیگ کے مجوزہ شیڈول کے حوالے سے باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں پہلے پاکستان سوپر لیگ کو دس تاریخ کو سٹارٹ کرنے کے حوالے سے سوچا جا رہا تھا لیکن اب اس لیگ کو جو ہے وہ دس کی بجائے اٹھارہ تاریخ کو سٹارٹ کرنے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل لیگ ٹی ٹوانٹی جو ہے وہ سترہ تاریخ کو ہتم ہوگی اس کے ساتھ ساتھ بانگلہ دیش پریمیر لیگ جو ہے وہ بھی سترہ تاریخ کو ہتم ہوگی فروری کے اندر پاکستان سوپر لیگ کو اب دس کی بجائے اٹھارہ فروری کو سٹارٹ کرنے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے اور یہ چیز بھی سامنے آئی ہے چونکہ الیکشنز جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہونے ہیں تو ڈیٹس جو ہے پاکستان سوپر لیگ کی تھوڑی سی آگے کی گئی ہیں اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے رکھی گئی کہ وینیو جو ہے وہ یو اے ای رہے یا پھر پاکستان رہے بات یہ ہوئی ہے کرکٹ پاکستان کے مطابق جو اپ ڈیٹ آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان سوپر لیگ کی تمام فرنچائزز جو ہے وہ ایک پیج پر ہمیں نظر نہیں آ رہی کچھ فرنچائزز چاہتی ہیں کہ یو اے ای میں جو ہے میچز ہو جائے کچھ فرنچائزز چاہتی ہیں کہ پاکستان میں ہی پوری لیگ کو سجایا جائے اور سارے میچز جو ہے وہ پاکستان میں کروائے جائیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے دو شیڈول تیار کیے ہیں اور دونوں شیڈول جو ہے وہ تمام فرنچائزز کو بے دیئے گئے ہیں ایک شیڈول کے مطابق صرف دو وینیوز پر پاکستان سوپر لیگ کے میچز کروائے جائیں گے اور دوسرے شیڈول کے مطابق پاکستان سوپر لیگ کے میچز چار وینیوز کے اوپر کروائے جانے کے حوالے سے جو ہے سوچا جا رہا ہے اور یہ دونوں شیڈول جو ہے وہ بے دیئے گئے ہیں فرنچائزز کو اور یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ پشاور زیلمی کے جو اونر ہیں جاوید آفری دی وہ بھی اس چیز کے اوپر ایکشن میں نظر آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے پاکستان کرکر بورڈ سے کہ شیڈول کے اندر جو پشاور کا ارباب نیا اس کو بھی ایڈ کیا جائے اور پاکستان سوپر لیگ دوزہ چوبیس کے جو میچز ہیں کچھ میچز اور پشاور زیلمی جو ہے اپنے میچز جو ہے اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیلنا چاہتی ہے پشاور کے اندر کھیلنا چاہتی ہے تو کچھ میچز جو ہے وہاں پر بھی کروائے جائے یہاں پر آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ ارباب نیا اسٹیڈیوم جو ہے ابھی تک انٹرنیشنل سٹینڈرز کے حساب سے تیار نہیں ہو سکا ہے وہاں پر جو اس کا رینویشن ورک سٹارٹ ہوا تھا وہ مکمل طور پر مکمل نہیں ہو سکا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے گروپورڈ ریلیکٹنٹ ہے کہ وہاں پر میچز کو کروائے جائے اور پاکستان سوپر لیگ کے میچز کو اس وینیو پر کروانے کے لیے جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کے ہوتیل اور انٹرنیشنل سٹینڈرز کی فیسیلٹیز جو ہے وہاں پر ہونی چاہیے جس کے بعد ہی پاکستان سوپر لیگ کے میچز کو وہاں پر کروائے جا سکتا ہے لازٹ ہیر آپ لوگ کو پتا ہے کہ بکتی سٹیڈیم کو بھی کنسیڈر کیا گیا تھا نجل سیٹی کی جانب سے لیکن وہاں پر صرف ایک میچ کروائے گیا تھا ایکسیبیشن میچ لیکن وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر بھی انٹرنیشنل سٹینڈرز کی فیسیلٹیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ابھی تک بکتی سٹیڈیم کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا پاکستان سوپر لیگ ابھی تک صرف چار وینیوز کے اوپر کروانے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے اور الیکشنز کی وجہ سے اس لیگ کو پورے ملک میں ایکسمنٹ کرنے کی بجائے صرف دو وینیوز کے اوپر سوچا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اٹھارہ فروری کو لیگ کا آغاز کیا جائے گا اور انیس مارچ کو پاکستان سوپر لیگ کا جو فائنل ہے وہ کراچی میں کروانے کے حوالے سے جو ہے وہ اپ ڈیٹ سامنے آ رہے ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کا جو فائنل ہے وہ کراچی میں کروایا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان سوپر لیگ کے ڈرافٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتائیں تو پاکستان سوپر لیگ کے ڈرافٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ بھی تبدیل کرنے کے حوالے سے سوچا گیا ہے پہلے جو ہے وہ یہ بتایا گیا تھا بجلی چلی گئی ہے لیکن ہے آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ ضرور دوں گا اب اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان سوپر لیگ کی جو ڈرافٹ کی ڈیٹ ہے وہ جو رکھی کی ہے پاکستان کی کوئی بورٹ کی جانب سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پندرہ دسمبر کو ڈرافٹ ہوگا لیکن اس کے بعد جو ہے تبدیلی کی گئی تھی اور یہ اپ ڈیٹ سامنے آئی تھی کہ پاکستان سوپر لیگ کا ڈرافٹ جو ہے وہ جو پاکستان سوپر لیگ کے لیے پلیئرز پک ہونے ہیں وہ ٹی میں تیرہ دسمبر کو پک کرتی ہوئی نظر آئیں گی کیونکہ چودہ دسمبر سے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ میچ کا آغاز ہونا ہے اور اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے پاکستان گرگ بورٹ چاہتا ہے کہ ٹیسٹ میچ کے ساتھ پاکستان سوپر لیگ کے ڈرافٹ کو کلیش نہ کیا جائے کیونکہ ویورشیپ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اب پاکستان کلیش بورٹ یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کا جو ڈرافٹ ہے وہ تیرہ دسمبر کو منقت کیا جائے گا اور یہ بھی جلد ہی اس چیز کے حوالے سے اپ ڈیٹ آ جائے گی اس کے علاوہ انٹرنیشنل پلیئرز کے حوالے سے بھی تھوڑی سی اپ ڈیٹ ہے کہ پاکستان سوپر لیگ میں انٹرنیشنل پلیئرز جو ہے کچھ بڑے ناموں کو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اگری کرنے کے بارے میں پاکستان کلیش بورٹ سوچ رہا ہے پاکستان کلیش بورٹ چاہتا ہے کہ کچھ بڑے کلاری پاکستان سوپر لیگ میں آ کر کھیلیں تو اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ ہے کہ پاکستان سوپر لیگ کے جو کچھ بڑے میچز ہیں اور بڑے پلیئرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میچز اگر یو اے ای میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پاکستان سوپر لیگ کے درافٹ میں ریجسٹر کریں گے اگر پاکستان سوپر لیگ کے میچز جو ہے وہ ہاں پر نہیں منققل ہوتے کچھ چیزیں جو ہے وہ گرد بار ہوتی ہیں تو پھر جو ہے اگر پاکستان سوپر لیگ پاکستان میں ہی ساری کی ساری منقل ہوتی ہے تو پھر جو ہے چیزیں ہمیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ویہاں شاید پھر ہمیں کچھ بڑے کھلاری جو ہے پاکستان سوپر لیگ میں کھیلتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیں گے تو یہ اپ ڈیٹس تھی پاکستان سوپر لی کے حوالے سے جو بڑے پلیئرز کے حوالے سے آپ لوگ نے پوچھا پاکستان سوپر لی کے ڈرافٹ کے حوالے سے پوچھا ساری اپ ڈیٹس میں نے آپ لوگ کو دیئے ہیں لیکن ان یہ وڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی لائک کرنا چنل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ